موسیقی 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 کہ جو پرسپشن اور جو لیاری کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں گینگ وار اور گندگی اور یہ سارے چیزیں آتی ہیں but when I entered this university تو میں ایک طرح سے کہہ سکتی ہوں اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتا سکتی ہوں کہ this actually changed the whole perception which I had in my mind of لیاری تو آپ کو یہاں پر ایک یونیورسٹی چلانے میں سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ آپ کو کیا ہرڈل سفیس آئے کس قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ایک یونیورسٹی جو آپ لیاری میں چلا رہے ہیں اس کے آگے پھر اور بھی مزید سوالے سے بات کریں گے آپ بالکل درست فرما رہیے کہ جب ہم لیاری کی بات کرتے تھے خرطے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گینگ وار اور اس طرح کی قرابیہ نگر آتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ امیج چینج ہو رہا ہے اور زہرہ کہ اس امیج چینج ہو رہے ہیں بیڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور بیڈیا نے بڑا اچھا سپورٹر رول پلے کیا ہماری چپوکٹیوٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جس کے وجہ سے ہم تک سمجھتے ہیں کہ اب لیاری کا امیج چینج ہوتا جا رہا ہے بیرزیر بٹو شہید یروسٹی لیاری میں واقع آپ جانتے ہیں اور لیاری میں واقع ہونے کے وجہ سے کچھ مشکلات ضرور ہیں جو ہوں گی خواستے ہیں لیاری میں بہت دور پروم، مجھے کے لیاری میں اگرہ رہا ہے کہ لیاری میں جان رہے ہیں جا پروم پر گولیاں چل رہے ہیں یقین کے لیاری میں بڑا کردہ ہوں گی لیکن جب لوگ یہاں پر ہاتے ہیں تو ان کا امیج چینج جاتا ہے لیاری کا لیاری میں کیا مشکل نہیں ہے اکچی بات ہے کہ لیاری میں سٹوڈنٹ ہیں وہ اسکدر دسکلیند اور پرومی اپسوشنسد ہیں آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ لیاری یونیورسٹی میں زیادہ تر اسی ایریا کے سٹوڈنٹس ہیں لیاری کے سٹوڈنٹ زیادہ ہیں یا آپ کے پاس all over the city سٹوڈنٹ سارے ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹی کا بنیادی مقصد ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بنیادی مقصد ہے وہ مقصد برزر بٹو شہید کے مقصد ہے وہ چاہتے تھے کہ جو گریب عوام ہیں ان کے لیے حالہ تعلیم کے درمازے کھلنے چاہیے تو اس نظریہ کے بیس پر جو ہے اس یونیورسٹی کا خیاب عمل بھی لیا دیا ہمار اس بچے کو جو گریب کا بچہ ہے کراچی میں کہیں بھی رہتا ہوں یا سندوے بھی رہتا ہوں اس کو ہم بھی بھی کرتے ہیں اور جس میں آپ دیکھیں کہ لیاری کے بچے آپ کو ملے گے آپ کو کھے ماری کے بچے ملے گے آپ کو کھے ماری پور کے بچے ملے گے اچھا تو فید سٹرکچر جو ہے وہ آپ کا اتنا افورڈبل ہے کہ اگر کوئی جیسے آپ نے کہا اس ایڈیوکیشن اس پر غریب ہوا تو جو افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی ایسے پیرنس آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو پیرا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے یہی کہاتا کہ اس یونیورسٹی کا جو قیام کا مقصد ہی ہے کہ غریبوں کو تعلیم آلہ تعلیم دیا اور کوالٹی تعلیم دیا ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں آپ نے صحیح فرمایا کہ مالی کا بچے ہیں ڈرائیور کا بچے ہیں ڈرائیور کا بچے ہیں وہ کسی بھی اور یونیورسٹی بے جا کر آلہ تعلیم آسل نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی یا فیسے دے کے ادرہ بیس ہزار سے کم لے پر سیمیسٹر تو امنا اپنی فیسے ہیں اس قدر کم رکھی ہے مثلا ہمارے پاس جو ارٹ ڈپارٹمنٹ ہیں چار ڈپارٹمنٹ ہیں وہ چار ڈھار آٹسٹر پہ اپنی سیمیسٹر اور کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے پاس جہاں پر فیسے ہیں ڈرہ ہزار ہیں لیکن یہ سارے کا سارا فیسے ہیں ریپنڈیبل ہے یہ سارے کا سارا فیس ریپنڈیبل ہے لیکن اس پہ دو کنڈیشنز ہیں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر بچہ اسی اپنی سید اٹینڈس دے اور ٹو پانٹ جی پی ایکزام میں لائے اس کی ریپنڈیس واپس یہ سب کے لئے ہیں اس وجہ سے دو پائدے ہو گئے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ جب بچے اسی فیصد اٹینڈس پوری کرنے کے لئے کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک ڈسسپلن رہتا ہے اور بچے کمیٹمنٹ آ جاتی ہیں اور دوسرے اس کو ٹو پانٹ جی پی آسک کرنا ہوتا ہے کہ اپنے فیس واپس دوں گریبوں کے بچوں کے لئے پانچ ہزار چہزار بہت بڑی بائت ہوتی ہے جب وہ ٹو پانٹ جی پی کا ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ٹری جی پی آ جاتا ہے ان کا ایک لیہا سے ہم ڈول کام کر رہے ہیں ایک تو ڈسپلن مینچن کر رہے ہیں بچوں کے طرح دوسرا اپنے فالتی اجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں بچوں کے کمیٹمنٹ کے ذرے تو اس طرح سے جو گریب کا بچہ ہے وہ مفت پر پڑ کے جاتا ہے پہلے فرس سیمیسٹر میں جو فیس دے گا اور آخری سیمیسٹر میں آٹھ سیمیسٹر کے بعد اپنی ڈگری اپنی فیس کے ساتھ اچھا یہاں پر تو پھر میں آپ سے سکولرشپ کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اونیورسٹی یقینات سکولرشپ بھی دیتی ہوگی تو کتنے سٹوڈنٹس اب تک آپ کی اونیورسٹی سے باہر گئے ہیں لیکے اب بیسکلی ہم سرے فور سرے اپنی اونیورسٹی کے حد تعلیم دے کسی فارم اونیورسٹی میں یا باہر گجھنے کے زیبہ جاری وہ فیڈل ایچی سی کی ہے ہر ایجوکیشن کی لیکن ہم نے یہ سسٹم اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی بھی بچہ صرف اس وجہ سے نہ پڑے کہ اس کا فیس اپورٹ نہیں کر سکتا ہے یہ نہیں ہوگی چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ہر گریب کا بچہ جس کے باس فیس ہو یا نہ ہو ہم اس کے فری تعلیم دے گیا ہم اس کے لئے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ویشک ایچی کی طرح سے لیکن آپ کی یونیورسٹی سے بچے سکولرشپ لے سٹوڈنٹس جو ہے اور مزید آگی بھی اس طرح کے آپ لوگوں کے پائپلائن اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ یہاں سے سکولرشپ دی جاری ہیں ہمارے لیے فردل ایچی سی لیکن ایک بات بتاؤ کہ جو میاری اور اور یہ جو لیس پریولی جاری کے جو بچے ہیں ان کا ٹارگٹ جاب ہوتا ہے ان کی کوائش ہوتی ہے کہ مجھے ڈیڈری ملے اور مجھے موکری مل جائے تو ایم بی کرنے کے بعد یا ماسٹر کپیٹر سارج کرنے کے بعد یا ایم کام کرنے کے بعد بی ایس کامرس کرنے کے بعد وہ پوشش کرتے ہیں کہ اب آپ کی یونیورسٹی سے بچے سٹوڈنز گریجوئی کرتے ہیں اسی طرح سے باقی یونیورسٹیز ہیں جن کے بڑے نام ہیں اور جن کی ڈگریز بڑی ہائی فائی ہیں جن کا نام بھی اتنا امپریسیو ہے اور ان کی فی سٹرکچر بھی بہت ہائی ہے بٹ آپ سے اگر میں یہاں پہ یہ جانوں کہ ایک لیاری کا سٹوڈنٹ یا جو آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ کس 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 کی ہرڈلز فیس کرتے ہیں افتر گریجوئیٹنگ جب وہ نوکری کی طرف جاتے ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ باقی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو نہیں فیس کرنا پڑتا ہوں جی بالکل آپ نے بہت ہی ریلیونٹ سوال پوچھا دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ نام لیاری اور عام تو پر لیاری کا نام سن کر کھڑا بائسنس آجاتا ہے لیکن ان چار سالوں میں جو بچھیں ہمارے پاس پڑتے ہیں ان کی بیویرل ٹرانسپارمیشن ہو جاتے ہیں اور جس کے وجہ سے جب یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی دارے میں جاتے ہیں ان کے رویے کو اس قدر جو ایک رولیش کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے پچھوں نے باہر انترنشپ کیے وہاں پر ان کو جواب واپر ہوتی ہے کہ آپ جو اچھے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہ جائیں ہمارے پاس جاوب سیکھیں گریشوں جو ہیں مورد ان کیسی پرسنٹ ہیں جو بے سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی انڈسٹی میں بھی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں جو ہمارے کارپوریٹ ورلڈ ہیں اس کارپوریٹ ورلڈ کو بڑا ارزیت ہے لیاری کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ لیاری کے ساتھ بہت جاتی ہیں تو وہ اس کو بھی رہنوے رکھتے ہیں کہ لیاری کے بچوں کو پرارٹی دینی چاہیے اور دیتے بھی یہ وہ جو ہمارے کارپوریٹ ورلڈ کو بڑا ارزیت ہے جو سکسیس ریشو ہے وہ ایٹی پرسن سے جاتا ہے اچھا آپ نے ایچی سی کا ذکر کیا تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایچی سی پاکستان ایچی سی پروینشل جو اس کی کوڈینیشن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ لوگ کیلئے کیا کردے ہیں دیکھیں کہ ایچی سی پیلے سے قائم ہے اور وہ تمام ایلوسی کو ریگولیٹ اور جب اٹار بھی ترمیم جو منظور ہوئی اس کے باعت سے تمام سبوں کو اکتہا مل گیا کہ وہ اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو کود دیولپ کر سکتے ہیں ایر ایڈیوکیشن کو بھی کر سکتے ہیں اس کے بیس پر سندھ ایچی سی بن گیا سندھ ایچی سی بسکلی وہ ابھی تک پلان کر رہے ہیں اپنے چیزوں کو کہ سب سے پہلے وہ ستل کیا پیلے ایچی سی کے ساتھ کہ وہ کام کریں ان کا ایڈیوکیشن نہ ہو جائے اب میں ستا ہوں کہ پہلے کانٹریکشن ستے بہت سارے اب وہ کانٹریکشن س دور ہو گئے ہیں ایک انڈرسٹینڈین جو ہے سوبائی جو پرویشن پرویشنل ایچی سی ہے اور جو پیڈل ایچی سی ہے او چکی ہے اب اسی بیس پر جو ہے ایچی سی کی جو لوگ ہیں سندھ ایچی سی کی جو لوگ ہیں اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم کن کے ایریاز پر مزید اچھا کام کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پوازیٹیب ایپیکٹ ہے ابھی تک ہماری جو فانینشل سپورٹ ہے وہ پلیسکری آیر ایر ایجکیشن خوبصوری سے ہاری ہو بجورٹی لگر اسکے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ دورمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہیں تمانہ ایدرسٹینوں ساتھ ساتھ کریں اچھا اس سال جو ہے وہ پانچ ارب روپے ہوڑے جو ہے اپلی سی کریدید پکھیتے ہیں وہ دسٹیبیٹ ہو چکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے پروفیسر دکٹر اکتر بلوت صاحب ایک بریک لیں گے آپ کے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ویڈرز لیسے تک ایک شورٹ بریک ویڈرز لیسے تک ایک شورٹ بریک ویڈرز لیسے تک ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں بین ازدیر بھٹوشنگید یونیورسٹی میں یہاں کے جو وائز چینسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر افتر ملوت صاحب ان کے ساتھ اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ے بریک سے پہلے ایڈوکیشن کی حوالے سے ان کی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا ایک مین گڑ ہے لیاری اس بار نہیں جیت سکے وہ یہاں سے لیکن یہ یونیورسٹی بھی ایک پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے اس کا کتنا زیادہ چیک انڈ بالانس کا نظام موجود ہے کتنی مانٹرنگ کی جاتی ان کی طرف سے کیا سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کا اس یونیورسٹی کی بلکل آپ صحیح فرمارہی ہیں کہ پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ کا ہی خارنوما ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا اور پیپرس پارٹی گورنمنٹ کا بڑا طوفہ ہے لیانی کے عواب کے لیے اور زیادہ کہ یہ اندرسٹی کا قیام سندھ گورنمنٹ کے طرف سے آیا it was a promise یہ جو وعدہ تھا یہ بیرزر بھٹو کا وعدہ تھا کہ میں لیانی میں ایک اندرسٹی کا این کریم گئی ایک میڈیکل کالیج بھی قیم کریم گئی اب سندھ گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہے ابھی تک جاری ساری ہی ہمارے ساتھ اگر سر میں آپ کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن میں آپ سے یہ ضرور یہاں پوچھوں گی تو سئی کہ پھر اتنا چاہتے ہیں کہ اتنا کچھ لیاری کے لوگوں کے لیے کیا گیا تو کن کیوں رجیٹ کر دیا گی اپیپرس پارٹی کو آپ دکھر کچھ بڑے بڑے تاکتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے پلاننگز ہوتے ہیں اس کے جہاں سے وہ دانلی کہنا چاہ رہے ہیں میں ہزر کی دانلی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ پروگرامز اور پلاننگز کچھ اور بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ خود آپ کو لگتا ہے کہ لیاری سے پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا ہے پیپلز پارٹی خود نہیں ہاری کچھ پیپلز پارٹی کے منیجمنٹ اکشوز تھی اس کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے لیاری کے پارٹی اچھا تو سیٹ تو نہیں جی سکے سر اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب آئے یہاں پہ جب جلسہ ایک طرح سے ان کا جو چل رہا تھا جو ریلی چل رہی تھی تو یہاں کی عوام نے کیا سلوک کیا اس سے بھی آنکھیں پھونگے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام مایوس تھی اور ان سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے اس بجے سے وہ سامنے آیا وعدوں کا اتنا مسئلہ نہیں تھا یہاں بنیادی کی بسطہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں ایک دس سالہ فیز گزر آئے یہ گیگوار کر جس کو ہم فیز کہتے ہیں اس فیز بے ایک سوشیو اکنومک پولٹیکل کلچرل گناوت آگئی ہے ایک پریکس آگیا ہے ہم جاہرہ کہ جب دس سال تک پولٹیکل محیم ہو اس علاقے میں اس کے بعد پولٹیکل ایکٹیوٹیز کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی موسیقی ایک ہے کہ ٹھائیں آپ یاروانس ذکرP ہے میں ہونے اس spokeوں میں جانتے ہیں لا بدے وہ کرن کے تھے تم دیا کھاری صرف وہ مجھاڈ کرنس کے لئے والڈے ایوزم سألالین دیکھ پڑھر سیلر بنهای اگر نے جانب sigاری جو ارلی چارل بلد ایجوکیشن ہے اس کے تحت جو تیچر ہے وہ تریند ہو تڑا سا سر وہ تو ورکشاپس اور اویرنیس پروگرام کی وجہ سے بھی تو ہو سکتے اگر اس قسم کی پروگرام ہو جی آپ بکل سے کہہ رہے ہیں ہماری ایجوکیشن ڈیپارٹپیٹ ہے یہاں پر ہم پچھلے کئی سالوں سے ان اسکولوں پر ساتھ ویسے ہی کام کر رہے ہیں ویسے بھی ہمارے فیکلٹی ہمارے جو سیدر ٹیچرز ہیں سیدر ٹیچرز ہیں سیدر ٹیچرز ہیں سیدر ٹیچرز ہیں وہ این کالوجیز میں جا کے ٹریننگ ویسے بھی کرتے ہیں لیکن یہ اسپیسپیک ایم نے ایک سرٹیپیٹ خورم رکھا ہے کہ اس کے بیس پورٹ کل وہ جو آپ کے لئے اپلائی کرے گا تو اس کو پر ایک پرارٹی بلے گی یہ دکلما ہوگا ان کے پاس اولی چاللی ایجوکیشن کا چوٹے بچوں کو پڑھانے کے لئے جو ہے وہ زیادہ موزوں ہوں گے و اس کے بھی شروع چیٹے ہیں اور اس کے لئے کے لئے کے لئے کام سے شارپ پورچ ویسے bil przetit اور اس کے لئے کام کے لئے کے لئے کام سے شارپ پورٹارا کریں ان کی یعنی وجود کی تحفیل ہے ابھی تک ہے کہ میں اس کے لئے شارپ پورٹ پورس ایسا نہیں کر رہا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس سارے ڈگری پرورمز ہیں ٹوئنٹی نائن ڈگری پرورمز اور آٹھ ہمارے پاس دیپارٹمپنٹ ہے اس وقت اور ہمارے پاس ساتھ پورا میسے ہیں جو ایوننگ میں بھی آفر کرتے ہم وہ لوگ جو دفری کرتے ہیں جو سبا پڑ نہیں سکتے ہیں وہ شام کو ہمارے پاس آتے جوئے ڈگری دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ریکریشنل اکٹیوٹیز کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کونسے سپورٹس ایوینٹ ہے جو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور کیا کریں آپ لوگ ریکریشن اگر سٹوڈنس کی ریکریشنل اکٹیوٹیز کے حوالے سے پاک کی جائے تو اس حوالے سے آپ لوگ جا گئے جی بالکل آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ لیاری سپورٹس ہے گھر رہا ہے اور لیاری میں سپورٹس ہے ہمارے بھی بھی بہت زیادہ فوٹبال بہت زیادہ ہے یہاں پر ہمارے پاس فوٹبال کو بہت اچھی ٹھیک ہے ہمارے پاس کرکت بڑا اچھا ہے ہمارے پاس کتے ہیں ہمارے پاس کتے ہیں ہمارے پاس کتے ہیں ہمارے پاس بچے بہت اچھا پر فرم کر رہے ہیں اور زہرہ کہ آج کل کے دور میں تعلیم پر ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضرور ہے جب تک آپ تربیت کو توجہ نہیں دیں گے سرم تعلیم سے بچوں کی ٹرینید اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا تربیت تو جب تک آپ کے پاس یونیورسٹی میں آتے ہوں گے تب تک تو ان کی اچھی خاصی تربیت ہو جاتی ہے جو وہ لے کر آتے ہیں جو وہ سیکھ کر آتے ہیں اپنے گھر سے یہ ایک شروعات ہوتی ہے اس ٹائم سے جب میرے خال سے بچوں کا ڈے گئر کا ٹائم ہوتا ہے جب ان کا نرسری، مانٹسری وہاں سے ان کی تربیت کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ڈے گئر سسٹم کی اگر آپ بات کر رہے تو کیا ہے؟ آپ بلکل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچے جب آتے ہیں وہ بچے پاس سے مچھئر ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس چار سال تک رہتے ہیں اس چار سالوں میں ہمیں بلکل بلکل جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈسپلین ہمیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاس بونے ہوئے تو آپ کوئی والچاکی نہیں بلے گا کوئی کسٹر نہیں بلے گا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں بلے گا جو عام طور پر پر پروblemز ہوتے جو ہمارے پاس ہم نے منا نہیں کیا کود ہی نہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے جو اکیڈیمک سٹاپ جو ہمارے فکلٹی ہے جو ہمارے پاس ہمارے پاس کفتا ہے بچے بہت متاثر ہوجاتے اپنے تیچر کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا حملہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس وقت جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ انٹر کرکے آتے ہیں ابھی بھی بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنے تیچر کے ساتھ بلکل اورینٹیشن کرا ہمیں ایکسٹرا پورسیں ان کو کسٹر پرامے پڑتے ہیں جن اسکولوں سے آتے ہیں اس سے علاقے کا سوال دوسرہ اور اس میں سوالی کے لئے کالیجوں میں سوال دوسرہ لہتا ہے جس کے وزا سی جوہاں ہم یہاں کرانے کی کوشش کرتے اور جب بچے ہمارے باس جوہاں چار سال مہدان کے بعد جب بار جاتے ہیں تو ایک پرٹل سوشل بیویر ٹرانسوم بشن کانسے کپڑے پہتے ہیں کانسے پریزینٹ کرتے ہیں سیلک گروہ میں جوہاں اس پر اپدور دیتے ہیں اسپورٹس اور سلو پر اسپورٹس نہیں بڑھکے پچھے کچھ یہاں پر محلے کا اقنام کرتے ہیں کارپرسز ہوتی ہے سیمیلارز ہوتے ہیں ٹاکس ہوتے ہیں اویرنیس پروگرامز ہوتے ہیں بارے پاس ابھی ہم نے جو ویمن ڈویشن نیسن دورمیٹ کا ان کے ساتھ دو تین اویرنیس پروگرام بچھوں کے لئے کیا تھا سیل فائیجین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور بریک لیں گے ہمیں گے ناظرین آپ ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ایک پر آپ کو پروگرام میں پشامدید کہتے ہیں میں موجود ہوں بیلزیر بھٹو شہیر یونیورسیتی میں پروفیسر ڈاکٹر افتر والود ساب کے ساتھ اور ہم بریک پر جانے سے پہلے یہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کتنا سپورٹ رہا ہے بزنس کمیورٹی کی طرف سے کتنا سپورٹ رہا ہے لیکن، بزنس کمیورٹی co axe دوسرے طر care سے bayra. وہ ہمارے بچ stab دیعتے ہیں پکستان چیمورز برسماء ویڈیو اس کے ساتھ سیدھتی ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایمیوز ہوئے ہیں ان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں بزنس کرا لکنی جو جو بائیوز ہے وہ کراتے ہیں سٹورٹ کے ساتھ مختلف اشیوز پر رکھنا میں اشیوز پر اسٹار ایسیوز پر کچوں کے ساتھ دسکشن کرتے ہیں یہ ایک بڑا اویر بیس کمپین ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کے لئے ایک ویریٹیشن ہوتا ہے کہ مارکٹ کیا ہے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ دیگر جو ادارے ہیں وہاں کے جو ادارے ہیں وہاں کے جو اندیز ہیں وہاں کے جو مارکٹنگ اوٹرائزنگ کے ایڈز ہیں ایچار کے ایڈز ہیں ہم جس کو بھی انوائیت کرتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے پاس آنے کو آنے کو آنے کو خوشی سے آتے ہیں یہ لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں یہ ہماری جو ایورسٹی جو ایک بیکورڈ ہے یہاں میں ہے جس کا ایک ایمیج بلٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کرتا ہے ٹھیک ہے آگے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ابھی نواب شاہ کا ایک کیس کافی زیادہ خبروں میں ہم سنتی بھی رہے کافی ہائلائٹ ہوا حراثمنٹ کے حوالے سے بینظیر گھنٹوشہید یونیورسٹی کا کیس ہے نواب شاہ کا کیس ہے اس طرح کی سیچویشن جب آپ کے دیکھنے میں آتی ہیں تو آپ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں ہمارے پر چوتے موٹے راسمنٹ کے کمپلینٹ آتے رہتے ہیں ہم ہم ہمارے پاس ایک مٹیگیشن کا پروسیجر ہے ہم ہم کمپلینٹ کو جب مٹیگیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہ اس بچے کے کمپلینٹ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں یہ بالکل نہیں ہوتا ہمارے ہم نے کمپلینٹ باکسز لگائے ہوئے جہاں پر کسی بچے کو کوئی کمپلینٹ ہو اگر اس کو شرم آتی ہے آپ سے باہت کرتے ہوئے تو کمپلینٹ میں ایک مٹیگیر ڈالتے ہیں وہ آبارے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پر اپنیگیشن لے جاتے ہیں اسی طرح سے جو اراسمنٹ جو ایکت ہے بس ایکت کو ہم نے مختلف جنہاں پر جو ہے فرم تکے لگائے ہوئے تاکہ جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ اس کو پڑھیں گے وہ اس کو سنجھیں اور پتا چلے ان کو کہ اراسمنٹ کے پونٹوں سے ایکسام ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اور دونٹ یو تک کہ اس سبجکٹ ایکچلی شوڈ بی اپارٹ او کریکلوم بکیس پیپل سٹوڈنس ڈالتے ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہی ایک وجہ ہے اتنے زیادہ جو پاکستان میں بڑھ کی کیسز سامنے آتے ہیں جنسی زیادتی کے ہو یا پھر اس قسم کے واقعات ہو وہ اس وجہ سے آتے ہیں بکیس پیپل آر ناوٹ اوٹ 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 لیکن آپ کی بات بلکور صحیح ہے کہ اراسمنٹ کے بہت سارے ایلیاز ہیں کچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرسیکیوشن کمپلیکس کے بھی بھی بیسس پر ہوتے ہیں کچھ لوگ پرسیب کرتے ہیں کہ مجھے ایلیاز کیا جا رہا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس ایسی کمپلینز بھی آتی ہیں اس طرح کمپلینز میرے پاس زیادہ تر آئی ہیں بچوں کے طرف سے بھی آئی ہیں تو آپ کو کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ خود سے انہوں نے ایک پرسیپشن بنا لیا ہے کہ جی جن لوگوں کے بارے میں ان کا کمپلین ہوتا ہے ان کو جب ہم انسٹیگیر کرتے ہیں جب کو انہوں نے انوال کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بچارہ وہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں جب ان کو میچولی بیٹھا دیتے ہیں کمپلیکشن کھرا دیتے ہیں تو یہ قسم کی تیرپی ہو جاتی ہے وہ پیر تڑھا سا ڈیوز ہو جاتا ہے اکسر بچوں کے طرف سے بھی آیا ہے ٹھیک ہے ایک اور نیوز جو میں آپ کا ٹوٹر چیک کری تھی اور آپ ہی نے پوسٹ کیا ہے SAP certification was an initiative by XCN Synth approved rupees 34 million for certification of 340 students rupees 100,000 each a total of 600 students have been trained and 450 students have been certified we received only rupees 34 million no student was charged any paisa تو میں نے کہا اس issue پہ بھی آپ سے ضرور بات کریں گے اور اس پوائنٹ کو بھی اٹھانا چاہیے اکٹوبر کا یارکٹ ٹویٹ ہے بلکل صحیح ہے بسکلی یہ ایک ہمارے دوست ہیں ویڈیا پرسن ہیں اور انہیں ایک اینڈکیشن کا انڈکیشن کیا تھا کہ SAP certification میں بہت کرپشن ہو گیا اس پر اس پر میں نے کیا تھا ان کو بلکہ اوپن پبک پبک would کیا تھا نہیں اسے پر سیکریپکشن کا انیشئیٹ Rick Sw Это سکر اسبکیم کیا تھا اسی پر اسے پری بہتھانے انہیں ایک پم absorbs سیپا threw ا negative کے نام سے ایموئی کرایا سارے سینڈ کے پبکل سیفتر اجورسٹی سم بھی ایمویو کی جب ایموئیو ہو گئے نہ labeled نموئیوال سنڈی طرح ایل آرپی ، جب آپ کسی مشیل سے پیسہ نکالتے ہیں کسی ایرلانگ کا ٹکٹ بک کرتے ہیں یا کسی اکاؤنٹ میں آپ اس کی پیچھے جو کام ہوتا ہے وہ ایل آرپی ہوتا ہے وہ ایسی پی کے طرف سے ہوتا ہے تو ایچوہ ایٹرنسٹیگ اور باپ میں مجھے پتا چلا کہ ایڈیا میں تین سو تین لاکھ بچے اٹھ سال ایسی پی زیٹیفیشن کرتے ہیں اور موسٹ اپ دے مارا اسٹیٹ اسپانسرٹ تو اس پر جوہے دورت صاحب سے ہماری بات رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں شروع ہی کرتے ہیں اسے بھی سٹیفکیشن لیا دیوئے ہیں اچھا میں نے کہا ہم کرنے کو تیار ہے لیکن یہ تو ایک لاکھ روپیا پر رسٹورٹ مہن رہے ہیں ہمارے بچے تو پانچزار پر دینے بھی مشکل ہوتی ہیں ان کو تو انہوں نے کہا کہ میں سی اپ سے بات کرتا ہوں پھر ابھی کیا حل نکالا ہے انہوں نے سمری بنائی خود سی اپ کو بیجا سی اپ نے چوتیس ملین روپے ہمیں دیئے اور ہم سے کہا گیا کہ اس سے بچوں نے سٹیپیشن کرنا ہے لیکن ایک پروڑام میں ہوا جس پر گوریر صاحب نے کہا کہ چھ سو بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی تو ہم نے سی با پلکیسو سے کہا کہ یہ چوتیس بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو چھ سو بچوں کو ٹریننگ کرانا ہے تو انہوں نے ایویچوالی مان لیا ہم سے کہ ہم چھ سو بچوں کو ٹریننگ کرائیں گے اسی پیسوں میں تو اب تر ہمارے ساڑھے چار سو بچوں کو سٹیپیشن مل گیا ہے اور آپ یقین کریں کہ جتنے بچوں کو ایسی پی سٹیپیشن ملا ہے وہ سارے کے سارے بہت اچھی جنا پر بڑے اچھے سلکے پر کام کر رہے ہیں ایونی آئسکر کے دور میں صرف ایم بی کے دیری کافی نہیں ہے کیونکہ ہر لنوستے میں ایم بی کے ڈگرییں مل گئی ہیں لیکن ایک بچہ ایم بی کے دیگری کے ساتھ ایسی پیوں کی ریکی جاتا ہے تو لوگوں یہ تو یہ ای عیر پی پہلے سے آتا ہے اسی کو تونہیں بہت ہوگی ہمارے لئے کام کا بندہ ہے تو وہ سرٹیفیکیشن جو اتنا بینیفیشل تھا ہمارے بچوں کے لیے آپ سوچنے سکتے ہیں تو آگے بھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس قسم کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ اس قسم کی پروگرامز انٹریوز بھی دونے چاہیے بچوں کے ساتھ تو اس قسم کی سرٹیفیکیشن مننے بھی چاہیے تاکہ ان کا فیوچر اب بشیو یہ ہے کہ وہ جو چونتیس ملین تھے چپن ازار پیار پر سرٹیفیکیشن صاحب سے ہمیں سرٹیفیکی کو دے دی چھے سو بچوں کی انہوں نے چینی کرائی ساڑھے چار سو بچے اجزام میں اپیار ہوگئے ان کو ڈگریوں میں مل چکے باقی تقریباً دیڑھ سو بچے جو اجزام میں اپیار ہونا ہے وہ ابھی بھی تو پھر آگے آپ لوگوں نے کس طرح سے سوچا ہیے اس کے بعد جو ہے کہ ہم خود افور نہیں کر سکتے ہماری انڈیسٹی افور نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی میلین کچھ کر سکتے چوتھیس لاک روپے ہیں ٹوٹلی ہیں چوتھیس لاک روپے ہیں کہ دوبارہ سے سپورٹ ملے گی مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سی اپ سے بات کریں گے سپورٹ کریں گے ایک اور کرکشن کا کیس سر بے نکار ہوا تھا شہید موترمہ بین حصیر بھنٹو لیاری اس یونیورسٹی کا یہ میں ناظرین کو بتاتی چلوں ساتھی کہ اس کیس میں یہ بھی تھا کہ میڈیکل کالیز لیاری میں مبینہ کرکشن کی گئی ہے جالی دستاویزار پر داخلوں کا انکشاف ہوا اس کے علاوہ میڈیکل کالیز کی پرنسپل پر سنگین الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ جی سیٹو کی مبینہ فروغ بھی ہوئی ہے من پسند فیصلے اگر کانونی ترقی ہیں اور اس حوالے سے کافی زیادہ نیوز جو ہے وہ آئی سننے میں دیکھنے میں ہمارے اس پاپ میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپس کیونکہ میں نے سوچا کہ میں جب آپ کے ساتھ پروگرام کروں گی تو میں ضرور اس پوائنٹ کو کیونکہ آپ کو بھی چار سال ہو گئے ہیں از اوائیس چانسلر سو جی بلکل دیکھنے پہلی بات ہے یہ ہے کہ جو بینجیر بھٹو میڈیکل کالیج ہے اس کا ہماری انیورسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بینجیر بھٹو میڈیکل کالیج کا تعلق جو ہے داور انیورسی کے ساتھ اب وہاں پر دیکلے کیسے ہوتے ہیں ہمارا پر تعلق نہیں ہے وہاں کنسٹکشن کیا ہوتی ہے وہاں پر بیڈیگ کیا ہوتی ہے ہمارا پر تینڈر کیا ہوتا ہے ہمارا زیرو پرسنٹ تعلق ہے تعلق تو چلے ایک آپ کو پوائنٹ آف یو جاننا چاہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں سچائی ہے کوئی صداکت ہے کسی حد تک کیونکہ ایک چیز میڈیا ریپورٹ کر رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترچ ہو سکتا ہے اسی میڈیا نے جو یہ کیا تھا اس میڈیا نے ہمارے انیورسی کے بارے میں کم مسکم کم مسکم چونتیس بار بے لکاب کے چار پروگرام پہنچ پروگرام ہمارے انیورسی پر بھی ہوئے اور ہم تو اپنے آپ کو اپنی چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں اینتی کرپشن ہے نیم ہے جتنے بھی ایجنسی ہیں وہ آکے ایکوائری کریں ہم نے غلطی کیا ہے ہم ذبہ دار ہیں اس کے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایکاونٹی بیوٹی نہیں ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کے پیسے اور کسی دارے میں جاتے ہیں تو اس کے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے سخت قسم کی اکاونٹی بیوٹی ہونے چاہیے جب تک اکاونٹی بیوٹی ہونے نہیں تو آپ کیسے روک سکتے ہیں لیکن صرف الگزام لگانے سے جوائے معاملات کرنے ہی ہوں گے اور وہ بھی ایک ریٹورک انداز میں مسلسل ایک مہینے میں اربار 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 بریکنی نیوز چلے تو وہ تھوڑا سا باعث لگتا ہے کس قسم کی ذمہ داری ابھی آکی انداز میں کس پہ آتی ہے کس پہ آتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس طرح کے کئیس سامنے آتے ہیں کون ہے جو یہاں پہ چیک ان بیلنس کرتا ہے کون ہے جس نے منٹرین کرنی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہر سال آرڈیٹ ہوتا ہے ایک ایک پائی کا آرڈیٹ ہوتا ہے اور کون آتا ہے پر میں اور زیارہ کے جو اکاونٹن جنرل ہے ان کی طرف سے ٹیم آتی ہے پوری اور وہ ٹیم ایک اپنے دس دن تک ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بولیٹر کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ چینڈر کا جو پروسیجر ہے وہ سیپرا کے بردر ہو نہیں سکتا آپ ایڈ دیتے ہیں سیپرا میں جمع کریں گے آپ کے پاس جو بیڈز آتے ہیں وہ سیپرا میں جمع کرتے ہیں جس کا بیڈ آپ منظور کرتے ہیں وہ سیپرا میں جمع کرتے ہیں ایک ایک سنگل شخص کو جو ہے یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس مرس کو اپنی منٹر کریں آن لائن اوملیبل ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی گر بڑ ہوتے ہیں تو جو پارٹیاں ہوتے ہیں وہ ہم سے جیدہ تیز ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو ایک منٹ پہ مگڑ لاتے ہیں کہ آپ نے ان کو گیسے دے دیا اٹریٹر بجی کیوں نہیں دیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی ان کی طرف سے یہ یونیورسٹی ایک توفہ ہے تو وہاں کی کسی سیاسی نمائند ہے یا پیپلز پارٹی کی کسی اگر میں بلو ورکر یا کسی بندے نے کتنا وہ وزر کرتے ہیں اس یونیورسٹی کو کیا صورتحال یہاں پہ دیکھ کے جاندے گے جی اب کیا صورتحال ہے کتنا چینج آیا ہے کتنی پروگریس کر رہی ہے کتنی پوزیٹیویٹی کی طرف جارہی ہے دیکھیں یہ یونیورسٹی بنائی ضرور ہے اپرس پارٹی کی گورنمنٹ نے بنائی ہے لیکن یہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے یہ پبلک فرنٹ سے بنائی ہے یہ سن مومنٹ میں بنائی ہے اور اس میں پیسے آتے ہیں وہ عمام کے پیسے ہوتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے مہربانی ہے کہ وہ نے اس طرح کی پالیسی بنائی اور اس سے ایک یونیورسٹی ہمیں ملی ایک میڈیکل کالیج بھی ہمیں دیا یہ مہربانی ہونکے یہ بڑا توفہ ہے لیاری کے لوگوں کے دی لیکن یہ پبلک فرنٹ ہے پیسکلی ہم اکراس سے بورڈ یہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم دلے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بچے پڑھے گا اس کا برکر کا بچہ پڑھے گا ہم تو اپنے پر ایوری یعنی لیس پیولیش اندیویجال ایون پیولیش اندیویجال بھی آسکتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کلشن سے بچے آتے ہیں کلٹن سے بچے آتے ہیں دیفنس سے بچے آتے ہیں یہاں پر کچھ بڑھتے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے آتے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری یورسٹی کے ماملاتیں کلٹر فیر کریں پالیسی ہم بنائیں گے اور ہم ذمہ دار ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے یہاں پر آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے سٹورنٹس کو یا پھر عوام کو میرا میسیج تو ایک استاظ کی ایسی سے صرف رہی ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے تعلیم پر نظر لگنے چاہیے کہ ان کا بچہ کب جائبتا ہے پڑھنے کے لیے کب واپس آتا ہے گر پہ جو اپنے اوطانی پر کتنا ٹائم دیتا ہے اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچوں کے ساتھ جو ہے یہ دائلوگ مینٹین کریں روزانہ آپ کے کمینکیشن کریں لور کلاس میں یہ کمینکیشن گیپ اب آ گیا ہے لور کلاس میں یہ کمینکیشن بہت کم ہے ابھی بھی یعنی کہ ابھی بھی وہ گیپ اتنا کم ہے بہت جانا نہیں ہے چیکنہ میڈل کلاس اور اپر کلاس میں یہ کپ بہت بہت جانا جا رہا ہے پیرنٹس ایک زمانہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے نانیاں اور دادیاں نانی اور دادی کھانیاں سناتے تھے ہم سارے نواسے نواسے جو ہے اس کے گلد بیٹ کر سوالتے ہیں وہ ایک کلچنل مورل کمپوری ٹرانس پرمیشن ہوگا ہے لیکن اب وہ بریک آگیا ہے اب اب ہر کسی کے باہر سے ایک موبائل ہے اپنے زندگی اسی موبائل کے اندر رب دیا ہے انہوں نے اما کو بتانے کہ بچہ کیا کر رہا ہے بچے کو بتانے ہی ہم براہ باقی آتھا ہے اے بلی بڑی زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اکتر بلود صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئے گیس کے ساتھ اب تک لیے مجھے اور میری کوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت فیال رکھے گا خلاحافظ